علیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے بلکل ٹھیک شکریہ سب سے پہلے سر بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کی عمران خان نے آج اعتماد کا بھوٹ لیا ہے کیا کہیں گے اس پر سر دیکھیں پہلے تو یہ جو اجلاس بھلایا گیا اس کی قانونی حیثیت پر بہت سارے سوالات ہیں یہ اجلاس بھلایا گیا آئین کے آرٹیکل اکاندے کی کلاس ساتھ سیون نائنٹی ون سیون اگر آپ کھولے ہیں آئین کی کتاب کو تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب صدر مطمئن ہو جائے گا کہ وزیراعظم اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ ان سے کہے گا کہ آپ اعتماد کا بھوٹ لے لیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کا فیصلہ صدر نے کرنا ہے جب وہ مطمئن ہو جائے یہاں پر یہ ہوا کہ ابھی صدر نے اعلان نہیں کیا تھا وزراء نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وزیراعظم جو ہے وہ اعتماد کا بھوٹ لیں گے پھر باقاعدہ ایک سمری بنا کے وزیراعظم کی طرف سے بھیجی گئی صدر کو جس پر صدر نے یہ اجلاس بلایا تو اس لیے ایک تو اس کی جو آئینی اور قانونی حصیت ہے وہی ایک مشکوک ہے اگر وزیراعظم اپنے طور پر کرنا کچھ ہی چاہتے ہیں ایوان کے حوالے سے تو ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے وہ ہے صدر کو درخواست کرنا کہ آپ اسمبلی توڑیں اور فریش الیکشن کرائیں دوسرا جو آئینی اور قانونی راستہ ہے وہ آرٹیکل نینٹی فائیو کے تحت ہے اور وہ حضب اختلاف کے پاس ہے کہ وہ ادم اعتماد کی تحریف پیش کرے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے تو ایک تو قانونی طور پر اس کے بارے میں بہت سارے سوال ہیں پھر وزیراعظم نے اس اجلاس سے پہلے ہی جب تیر نومبر کو ان کو شکست ہوئی گیلانی صاحب کی شکل میں تو انہوں نے کون سے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ میرے کوئی سولا کے قریب ارکان جو ہے وہ بھگ گئے ہیں ایک طرف وہ ایک اخلاقیات کا درست دیتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب ان کے خیبر پختون خواہ کے بیس ارکان نے اپنے وارٹ بیچے تھے تو انہوں نے بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے ان کو نکال دیا تھا ان کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پتا ہے کہ جی کون لوگ ہیں ٹیاک شوز میں کہتے رہے ہیں تو وہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ لیتے ہوئے انہوں نے ان سولہ افراد کو نکالا کیوں نہیں انہی سے پھر اعتماد کا ووٹ کیوں لیا تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں پھر آج جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک سو اٹھٹر لوگ تھے لیکن جو سینئر رپورٹرز ہیں جو کہ بیس بیس پچیس پچیس سالوں سے وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے گیلری میں بیٹھ کے گنتی کر کے ہمیں بتایا ہمارے شو میں بھی بتایا کہ یہ ایک سو اٹھٹر پورے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولا گیا یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے محسن دعوڑ جو کہ رکن ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے بھی آ کر باہر آ کر یہی کہا کہ یہ ایک سو اٹھٹر پورے نہیں تھے تو اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس سے انہوں نے استحکام لے لیا ہے اس کا جواب نفی میں ہے جن سولہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا کل یہ پچیس لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پیسوں پر بکنے والے نہیں ہیں جو سیاستدان ہیں جو الیکٹابلز ہیں جن کو جہاں کی ترین جو ہے وہ جہاز میں بھر بھر کر لائے تھے ان کو اپنا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے اس وقت اگر مستقبل کی الیکٹابلٹی کے حوالے سے منتخب ہونے کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ جس میں بھی منتخب کرنا ہے اپنے آپ کو اگلے الیکشنز میں وہ کسی جماعت کی ٹکٹ لے کے کیو پولنگ کی ٹکٹ لے کر آ جائے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس کو منتخب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں اس لیے جو لوگ اب اگلے نو کانفیڈنس میں ووٹ دیں گے چاہے وہ پنجاب میں دیں یا اسلام آباد میں دیں ان کو سکسٹی تھری اے کے تحت نائل ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اگر وہ کسی بھی اور جماعت کی طرف سے کھڑے ہوں تو اس لیے اب جو ہے وہ یہ ماملہ نہیں ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اہم بات یہ ہے کہ وہ کب پیش ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں انہوں نے اپنی جو کمزوری ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے اور اب اس قلعے کے اندر بہت بڑا شگاف ہے اور حملہ آوروں کو پتا چل گیا ہے کہ کونسی فصیل جو ہے وہ کمزوری ہے اگلا وار جو ہے وہ وہیں پہ ہونے بلکل ٹھیک ہے سر میں اگر آپ کی